اسلام علیکم جی میں محمد وقا سیکھنے ویڈیو کے ساتھ حاضروں آج پہنچیں یہاں چترال محجد ہے اور یہ کہتے ہیں جی تاریخی محجد ہے بہت پرانی محجد ہے وہ ایکسپلور کرنے کے لیے آئیں چلیں اپنا سفر جو ہے محجد کی طرف وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ تاریخی محجد ہے چترال کی اور ویسے بھی اس کو موڈل بھی ایسے لگ رہا ہے کہ تاریخی محجد ہے چترال کی بہت خوبصورت ہے باہر سے دیکھتے ہوئے یہ وہ محجد ہے جہاں اللہ کا گھر ہے جہاں آکے پانچ وقت کی ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں محجد کے اندر انٹروں اور یہاں ہم نے شعود اتارنا ہے تاکہ یہ محجد کا حصہ جائے اگر اس طرف دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری محجد ہے باہر سے نظر آنے والی محجد اور وہ خوبصورت محجد ہے اس طرح ہی سین میں کٹگری کیا اگر میں یہ تو وہ ہے نا جو ہم سین میں اب یہ دیکھیں اس طرف سے ماشاءاللہ کتنی پیاری محجد ہے اور رمضان میں یا ویسے دن میں جو ہے نا پانچ مرتبہ لوگ اپنا نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے جیسے فجر کی نماز زہر کی نماز آسر کی نماز مغرب کی نماز اور ایسے ہی جو ہے عشاء کی نماز یعنی کہ دن میں پانچ مرتبہ جو نمازی پڑھنے کے لیے ادھر آتے ہیں اور بہت خوبصورت محجد ہے اگر ہم دیکھیں یہ مدرستہ ہے اور کوئی بھی آ جا سکتا ہے جاتا میں نے دیگر جگہ پہ دیکھا وہ روگ ٹوگ دیتے ہیں کہ یہ نہیں بنانی وہ نہیں بنانی ابھی میں محجد میں داخل ہوں میں نے کسی سے پرمیشن نہیں لی اللہ کا گھر ہے وہ سارے جو مطلب لوگ ہیں وہ کوپریٹ کر رہے ہیں کوئی بھی اسیو نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ بنائیں کوئی اسیو نہیں ہے اس میں جائے لیکن میں نے کافی ساری جگہ پہ یا سے دیکھا تھا کہ وہ جو چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ایسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ محجد کا جو سہن ہے یہ وہ سہن جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور یہ وہ پرانے دیزائن کی جو محجد ہوتی ہے پرانے وقت کی وہ محجد ہے چک کریں یہ جو اس کے دیزائن ہے اور بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے محجد اور اس کے بھی ایسی دروازے جو ہیں دروازے اس میں آٹ ہے آپ چک کریں سیم جی والی محجد کا جو آٹ ہے چک کریں بچے اندر پڑھ رہے ہیں کوشش کرتا ہوں اگر خطیب صاحب ان سے بات کروں یا کوئی بھی بتا دے اس محجد کے حوالے سے یہ دیکھیں اس دروازے پہ آپ کو کیونکہ وہ دروازے کھلے ہوئے تھے تو وہ دروازے تو اتنے نہیں میں دکھا سکتا یہ والے دروازے اس میں یہ ٹوٹل ہی طور پہ یہ آٹ بنا ہوا ہے اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت محجد ہے یار الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا اور الحمدللہ شکر اللہ جتنا بھی شکر کیا جائے کام میں یہ محجد کا جو وضو خانہ ہے یہاں سے نمازی جو ہے وہ وضو کرتے ہیں جو وضو کرنے کے بعد یہاں سے پھر اندر کی طرف محجد کی طرف جاتے ہیں یہ محجد ہے ساتھ ہے اس طرف اگر ہم جائیں تو وہ محجد سٹارٹ ہو جاتی ہے اندر محجد کا حال ہے اور باہر سے اہن ہے ایسے ہی اس طرف سے اگر ہم آتے ہیں اس طرف سے آئیں تو وہ چھوٹا دروازہ ہے محجد کا دو دروازے ہیں ایک بڑا دروازہ اور ایک چھوٹا دروازہ چھوٹے دروازے کے بالکل ساتھ ہی یہ جو وضو کھانا ہے وہ موجود ہیں اور اس میں وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لئے اس طرف آتے ہیں یہ شاید کمہ تھا کسی وقت میں جوتے چونکہ باہر میں مطلب اتار دینے ہوتے ہیں جب ہی کسی محجد میں جاتے ہیں تو جوتے ہم میں باہری اتارنے ہوتے ہیں تاکہ محجد کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو تو اسی وجہ سے پھر جو آگے آکے وضو کر کے جوتہ اتار کے وضو کر کے پھر آگے نماز کے لئے آتے ہیں اچھا جی محجد میں آئے ہیں اور میں نے خطیب صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں اس محجد کے حوالے سے بتا دیں اسلام علیکم کیسے سر ٹھیک ہے آپ مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سر تھوڑا سا محجد کے حوالے سے بتا دیں اس کی تاریخ بتا دیں کہ کتنی پرانی محجد ہے یہ شاہی محجد زترال ریاست کا دور میں بنائی گئی ہے یہاں کے جو والی تھے مہتر ہزائنس شجاع الملک مرہوم انہوں نے اس محجد کی بنیاد یہاں پر رکھی تھی انیس سو انیس میں انیس سو چوبیس میں یہ تیار ہوئی ہے وہ ان کی والدہ ہندوستان گئے تو وہاں کے جب میں مسجد دہلی کو دیکھ کر انہوں نے خواہ ظاہر کی تھی کہ جہترال جا کر اس طرح کی مسجد تعمیر کی جائے تو ان کی والدہ اپنی وزیورات بیچ کے یہاں پر انہوں نے کام شروع سٹارٹ کی تو الحمدللہ سات سال میں یہ کام مکمل ہو گیا یہ اس وقت وہ کی بات ہے جب یہاں پر گاڑی مانی نہیں آتی تھی یہ سامان جہاں پر مٹے جو نا گدوں کے ذریعے لائے گئے تھے لوار اسٹیاب سے ہوتے ہوئے ان کی خوشیت یہ کہ یہاں پر سریعہ کا استعمال نہیں ہے سمنٹ کے استعمال نہیں ہے اس کے جگہ پکی اینٹھیں اور بگری کے بال اور یہ انڈے چونہ رید یہ اس کو گھرہ بنائے جو نا اس میں بوکیا ہے بنائے گئے ہیں پلاستر وغیرہ تو اتنے مضبوط ہے کہ یہ ٹورتے نہیں تو مجد کے علاوہ یہاں پہ مدرسہ بھی قائم ہے انیسیو باون سے ریجٹرٹ مدرسہ ہے محکم تعلیم کے ساتھ تعلق ہے وہ یہاں پہلے میزان شریعت ہوا کر دیتے یہاں پہ قادر بان فیصلہ کر دیتے مہتر چترال کی زمانے میں پوری چترال میں تمام قوانین شریعت کی مطابق تھے اور یہ خندان بڑے دیندار بڑے اچھے لوگ تھے والحمدللہ اب بھی اس مجد کی یہ سرپرسی کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ پرپریٹی ہے شاہی مجد گورنمنٹ پرپریٹی ہے لیکن مہتر چترال موجودہ جو ہیں اس وقت ہمارے ایم پی اے بھی ہیں فاتح ملک علی ناصر صاحب یہ ان کی وہ اس مجد کی متولی ہے الحمدللہ اس مجد کو اس طرح مزین رگنے میں چترال کی عوام یہاں کے نمازی اور یہاں کے شائع خندان اور ڈسٹک انتظام چترال وغیرہ کے تعاون سے یہ سارا کام چلہ آرہا ہے اچھا کر سب کتنی لاغت آئی تھی اس مجد کو اس وقت یہاں پہ سات لاکھ روپے خرچ ہوتی اچھا کر سب جیسے دگر جگہ پہ جائیں تو وہ منع کر دیتے ہیں میں نے ادھر دیکھا آپ نے تو منع نہیں کیا مختلف چیزوں کے ویڈیو آتے ہیں ویڈیو وغیرہ پہ اگر شاہی مسجد کہا جائے کسی مسجد کہا جائے کسی مطرد سے کہا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اچھا یہ مسجد کی خصوصیات ہیں یہاں پہ انڈے وغیرہ وہ دیگر جو چیزیں مکشر کر کے اس کے ساتھ بنائی ہیں یہ اس میں سریا وغیرہ نہیں ہیں اور یہ مسجد بہت 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 صورت ہے اور ابھی اس کو جو مطلب آپ چیک کریں کہ سیم ویسی کی ویسی رکھا ہوئے وائد پہ کیا ہوئے اور یہ دلی کی طرف سے دلی کی کوئی مسجد تھی ادھر وہ جو دیکھ کے اس کی طرف دیکھ کے تو کہتے ہیں ان کی والدہ نے یہ جو بنائی تھی اندر کی طرف کلاسیں لگنے گیا اور اندر سے ہم ادھر چیک کریں تو بچے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں کلاسیں لے رہے ہیں اور یہ چترال کی بڑی خوبصورت شاہی مسجد اس کو کہتے ہیں اور یہ اس وقت میں سات لاکھ روپے میں بنی تھی اور یہاں بچے جو دینی تعلیم وہ حاصل کریں اگر اس طرف سے دیکھیں تو یہ بھی سین باہر سے بھی بڑی خوبصورت اور یہ مسجد اس کو مینٹن رکھا ہوا ہے اور ویسی کی ایسی ہے کہتے ہیں جب سے یہ بنی ہے اور تقریبا اس کو مینٹن رکھنے کے لیے وہی خاندان جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی ان کا بڑا کردار ہے اور یہاں جو بچے کلاسل لیتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ جو اپنی زندگی کو خوبصورت وہ بنایا جا سکی اور یہ بڑی وسیع محجد اس محجد میں پانچ ہزار نمازی ایک ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں محجد اتنی بری تعداد میں جو نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں وہ ڈیلی جو اب چکے ٹائم آؤٹ ہے جو مطلب آور ٹائم آیا ہوں یہ دو تین کبریں بنی ہوئی ہیں یہ اب یہ نیا آئیڈیا یہ ایک ان کی آؤ محجد کے چین میں یہ تین کبریں نہیں ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت محجد ہے ہر طرف سے بہاروں کے درمیان میں یہ اتنی خوبصورت محجد ہے میرا خیال میں نے خود پہلی مستوی دیکھی اور اس کا تصویر چیک کریں یہ وہ تصویر ہے جو شاہد محجد کی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ دریا ہے جدر سے میں نے وہ لیفٹ لے تو اس طرف سے دریا کروس کر کے آئے تھا یہ وہ مسجد ہے مسجد کے گمبت ہے اور یہ ایسے پہاڑوں کے درمیان اگر اس طرف دیکھیں وہ اوپر پہاڑ ہے یہ ساری مسجد کا نقشہ اور اس روپے میں اس کو تب بنایا گیا تھا چلی جو ٹوریسٹ آنا وہ اس طرف آتے ہیں اس کو دیکھ نے کے لیے اور یہ مقبرہ ہے سید عبدالرزاق بادشاہ ان کا مقبرہ ہے اور یہ جو پانچ ہزار نماز یہ وہ ایک ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب میں نہیں چاہرہ یہ باہر والا جو حصہ ہے مہجد کا جب ہم گیٹ سے اس طرف سے آئے یا اس طرف سے آئے انٹر ہوں تو ساتھ ہی یہ والا گیٹ ہے ادھر سے اور اس طرف سے ہم انٹری کرتے ہیں اور تین گمبد اس پہ ایک طرف بنے ہوئے اور دو گمبد ایک طرف بنے ہوئے ایسی مسجد اور پہاڑوں کے درمیان میں ماشاء اللہ اللہ کا گھر ہے پانچ وقت جو فری آف کاسٹ مسجد آپ کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں آئیں اور توبہ کریں اور نماز پڑھیں اللہ کی عبادت کریں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو خوبصورت بنائیں یہ دیکھیں پھول بھی لگے ہوئے سیم مسجد کے اندر اور ماشاء اللہ بڑے کھلے ہوئے یہ چھوٹے پھولوں سے زیادہ بڑا پھول ہے عام پھول جو دیکھے ہوں گے وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ جتنے بھی پھول ہیں یہ چیک کریں یہ بہت خوبصورت ہے یہ مسجد ہے چلیں آگے چلتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لازمی لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت اللہ نے لے پا